دلیل کے طور پر پیش کیا ہے قرآن قریب میں ارشاد ہے آپ پڑھئے سورہ یونس سورہ نمبر دس کی آیت نمبر سولہ اللہ ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب فقد لبست فیکم عمر من قبله افلا تعقلون کہ اے قریشیو دیکھو میں تو دعوی نبوت سے پہلے ایک عمر تمہارے درمیان جیتا رہا زندگی کا ایک حصہ میں نے تمہارے درمیان گزارا افلا تعقلون کیا تم سمجھتے نہیں ہو اگر تم نے میری چالیس سالہ زندگی نبوت سے پہلے کی دیکھی اور تم نے امین اور صادق کہا تمہیں ایک جھوٹ بھی میری زندگی میں کہیں نہیں ملا تو آج آخر چالیس سال کے بعد میں اتنا بڑا جھوٹا دعویٰ کیسے کر سکتا ہوں کیا عقل سے کام نہیں لیتے ہو گویا قرآن کی یہ آیت بتا رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت سے پہلے کی زندگی یعنی آپ کا بشپن اور آپ کی بیداغ اور صاف و شفاف جوانی اس کے جو واقعات ہیں اس کی جو صداقت ہے اس کی جو سچائی ہے وہ آپ کے دعوی نبوت کے لیے دلیل ہے اس لیے ہمیں جاننا چاہیے کہ آپ کا بشپن کیسا تھا کس انداز میں آپ نے گزارا آپ کی جوانی بیداغ کیسی تھی آپ نے کس انداز میں لوگوں کے درمیان اپنی جوانی کو گزارا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبوت عطا فرمائی جب